بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں ان کے مطالق چند ایسے حقائق سے آگاہ کروں گا جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے چھ سو پروں والا ایک حیبتناک فرشتہ سوہ لاکھ پیغمبروں تک پیغام پہنچا کر تمام نبیوں کا معلم اور مددگار بننے والا فرشتہ جبرائیل کی تاریخ کیا ہے جبرائیل علیہ السلام میراج شیرات صدرت المتحا تک جا کر کیوں رک گئے دوستو آج اس ویڈیو میں میں فرشتہ جبرائیل کے ان حقائق پر روشنی ڈالوں گا جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے بہائیسیت مسلمان فرشتوں پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا اللہ پہ اور اس کے فرشتوں پہ اور اس کی کدابوں پہ اور اس کے رسولوں پہ اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پہ اسلام میں فرشتے آسمانوں پر رہنے والی برگزیدہ اور بابرکت ایسی مخلوق ہیں جو خطا سے پاک اور معصوم ہیں ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اللہ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے وہ اللہ کی حمد و صناب بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے آئد مختلف ذمہ داریوں پر معمور ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی فرشتوں کے ذمہ ہے ان تمام فرشتوں میں چار مشہور فرشتے ہیں جن کے نام حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں ان تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار اور سب سے بردر ہیں روایتوں کے مطابق فرشتوں کے بارہ قبائل ہیں ہر قبیلے میں فرشتوں کی تعداد زمین کے ذرات کے برابر ہے عرش الہی کے چھ لاکھ پردے ہیں جن کے ارد گرد فرشتے ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں ہر پردے کے گرد اس قدر فرشتے ہیں کہ جتنے دریان میں قطرے لہٰذا ان کی سعید عداد کا علم صرف اللہ ہی کو ہے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے جبرائیل کے معنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے میکائل کے معنی عبیداللہ اور اسرافیل کے معنی عبدالرحمن کے ہیں دراصل ہر وہ لفظ جو عیل کے ساتھ منسلک ہو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے قرآن پاک میں تین مقامات پر جبرائیل علیہ السلام کا نام آیا ہے بعض جگہ انہیں روح القدوس اور روح الامین بھی کہا گیا ہے جب جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آئے تو فوراں سجدے میں گر پڑے اور یہ سجدہ تقریبا تیس ہزار سالوں کی مدد میں ختم ہوا اور جب جبرائیل علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا ہم نے تمہیں نور خاص سے پیدا کیا اور تمام خواہشات، نفسیات، جسمانی بیماریوں، تلاش معاج سے بری رکھا ہے اور تمہیں کوئی بہکانے والا اور راہ راست سے بھڑکانے والا نہیں ہوگا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پاکی کا انتظام کچھ اس طرح کیا گیا کہ جنت میں ایک نہر تعمیر ہوئی جس میں جبرائیل علیہ السلام داخل ہو کر گھوتا لگاتے ہیں اور باہر آ کر اپنے پڑوں کو جھاڑتے ہیں پڑوں کو جھاڑنے کے بعد جتنے کطرے ان کے پڑوں سے گرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر کطرے سے ایک فرستہ پیدا فرماتا ہے حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کے چھے سو پر ہیں اگر آپ علیہ السلام پر پھیلا دیں تو آسمان کے کناریں چھپ جائیں جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل کو حکم دیا تھا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر آؤ تاکہ اس سے آدم کو تیار کیا جائیں لہذا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ نے فرستوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا اس وقت سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے ان کے بعد حضرت مکائل حضرت اسرافیل اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا لہذا سب سے پہلے سجدہ کرنے کی بڑا سے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آلہ مقام حاصل ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغمبروں پر وحی نازل کرنے اور آزمائش میں ان کی مدد کرنے کے کام پر معمود فرمایا گیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عدریز علیہ السلام پر چار مرتبہ نازل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بیالیس مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر چار سو مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تیرہ مرتبہ اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چوبیس ہزار مرتبہ نازل ہوئے تمام انبیاء اکرام کی صیرت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک اہم کردار رہا ہے جب حضرت نو علیہ السلام نے عظیم طوفان سے پہلے کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کو کشتی بنانا سکھایا اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگ کو آپ علیہ السلام کے لئے گلزار بنا دیا اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کوئے میں پھینک دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پیز رفتاری سے کوئے کے اندر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں تھام لیا اس کی ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت لود علیہ السلام کی یہاں مہمان بن کر ٹھہرے اور قوم لود نے ان کے گھر کا گھراؤ کر لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان لوگوں کے موں پر اپنا پر اس طرح مارا کہ وہ سارے لوگ اندہے ہو گئے اور اس کے بعد قوم لود کے علاقے کو اپنے پروں میں اٹھا لیا تھا جو پانچ شہر پر مہت تھا اور انہیں زمین پر پٹک دیا جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے اولاد کی دعا مانگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت جوان کی شکل میں ان کے پاس آئے اور انہیں ایک نیک اور صالح اولاد کی خوشی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کلمہ کن سے ہوئی مختصر یہ کہ پیغمبروں کے واقعات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک ایسا کردار رہا ہے کویا آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدر ڈالا تمام نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے لیکن آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے جبرائیل امین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی مولاقات کا واقعہ نہائیدی دلچس ہے دوستو میں اس دلچس واقعے کے چند احوال پر روشنی ڈالتا چلوں دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی پسند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حرہ میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے لہٰذا ایک دن غارِ حرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول تھے اسی اسنا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو آپ نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سختی سے دبا دیا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا فرشتے نے دوسری مرتبہ دبایا پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا تیسری دفعہ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دبا دیا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا اپنے اس پروردگار کا نام لے کر پڑو جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گارِ حرا سے گھر واپس آگئے آپ کا دل لرز رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا مجھے کمبل اڑا دو تو حضرت ختیجہ نے فوراں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اڑا دیا کچھ دیر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھبراد کچھ کم ہوئی تو آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ بتایا اس کے بعد حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورکہ بن نوفل کے پاس لے گئیں ورکہ ان لوگوں میں سے تھے جو مہو تھے اور اہل مکہ کے شرک و بد پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ بھی کیا تھا وہ ایک بوڑے اور نابینہ شخص تھے جب حضرت ختیجہ ان سے پاس گئیں تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے پندیجے کی بات سنیں ورکہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا یہ سن کر ورکہ نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا پھر ورکہ بن نوفل کہنے لگا کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست و جوان ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے تو ورکہ نے کہا جی ہاں جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس سے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی پاس آتے تھے اور اللہ کا پیغام سناتے تھے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اصل صورت میں تمہیں دیکھوں انہوں نے عرص کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقی گرگت میں فلان طریق کو مجھ سے ملقات دریں لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن وہاں تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ایک پر پھیلا لیا تو آسمان کا افق بھر گیا یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز بھی نظر نہ آتی تھی ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا صحیح علم تو نہیں ہے لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے حجابات میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا اور وہ ستارہ ستر ہزار سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ بہتر مرتبہ دیکھا ہے اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا اے جبرائیل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں اس روایت کو علی بن برحان الدین حلبی نے اپنی کتاب سیرت الحلبیہ میں نکل کیا ہے لیکن اس کی کوئی سرد نہیں ملتی لہٰذا اکثر علماء اس روایت کو موضوع قرار دیتے ہیں اللہ نے حضرت جبرائیل کو بے مثال خصوصیات اور بے انتہا طاقت و قوت سے نوازا ہے لیکن اس کے بھی کچھ حدود ہیں لہٰذا میں راج شیراد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدرات المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں رک گئے اور عرص ہیا کہ یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاکستر ہو جاؤں گا انجیل اور توریب میں حضرت جبرائیل کو گبرائیل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے کتاب دانیال اور لوکہ میں حضرت جبرائیل کے مطالق تفصیلی ذکر موجود ہے مشہور فلسفی ابن سینہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذات کے مطالق اپنی تحریر میں ایک لمبی بحث کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں کی طرح نہیں بلکہ انہیں روح کے ساتھ اکل بھی عطا کی گئی ہے جبرائیل علیہ السلام کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں جو ایک عام فرشتے کے اندر موجود نہیں ہوتی دوستو آج اس ویڈیو کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے انوان کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ اس کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی